یوکے گورنمیٹ نے یوکے ہوم آفیس کے خلاف لیگل ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے کچھ دن پہلے یوکے کے جو پارلمنٹ ہے اس میں ایک ڈیبیٹ ہوئی اس میں یہ کہا گیا کہ یوکے کے اندر جو بچے اسائلم کیس پہ تھے ان کو ایک ہوتل سے ایک نیپ کیا گیا یہ ہوتل یوکے کے اندر موجود تھا اس میں کچھ بچوں کو ویڈوٹ سیکیورٹی ان ویڈوٹ آتھارٹی ٹھرائیا گیا تھا وہاں سے بچے کی نیپ ہوئے تو گورنمیٹ آف یوکے نے اس چیز پہ ایکشن لیا ہے کیونکہ یوکے کے اندر جتنے لا ہے امگریشن ہے تمام چیزوں کو یوکے ہوم آفیس ٹیل کرتا ہے تو یہ یوکے ہوم آفیس کی ایک غفلت ہے جس کے خلاف یوکے گورنمیٹ آب ایکشن لے رہی ہے کیونکہ چلرن ایکٹ ایٹین ایٹین آئین کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا کیونکہ اس سے ملک کی جو ایک نیشنل سیکیورٹی ہے یا ملک کی جو ایک ایمج ہے اس کو بہت بڑا دجکہ لگا کیونکہ پوری دنیا میں اسی ریپورٹ کے خلاف کافی چرچہ ہو رہا ہے جو لوگ سٹیٹ لیس ہوتے ہیں یا آزائلم پہ ہوتے ہیں ان کو پروٹیکشن دینا کنٹری کی پریارٹی ہوتی ہے اور کنٹری کی یہ ایک ڈیوٹی ہے سو اس صورتحال میں جو یوکے گورنمنٹ ہے وہ پوری طرح سے فلاپ ہو گئی ہے ان بچوں کو سیکیورٹی نہ پروائیڈ کر کے یوکے کی جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کس طرح یوکے کے اندر اتنا بڑا ایک واقعہ ہوتا ہے کہ سٹیٹ کے اندر جو بچے پروٹیکشن پہ ہیں سٹیٹ لیس ہیں ان کو کٹنائپ کیا جاتا ہے سو یوکے گورنمنٹ نے ان کو یوکے کے اندر ایک گینگ ریپ ہے گینگ ہے جو بچوں کا ریپ کرتا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ گیا ہے اور یوکے کی جو ہوم آفیس سیکٹری ہے اس نے کھایا کہ اب ہم پہلے سے کریک ڈون کر رہے تھے اس گینگ کے خلاف تو ابھی اس سے ہم مزید اس کیس کے حوالے سے انویسٹیکیشن کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ جل ہم اس گینگ کو اور ان لوگوں کو پکڑ لیں گے اور ان کے خلاف ہم سختے سخت کاروائی کریں گے کیونکہ جو ممالک جن میں ازائلم سیکر کے خلاف ایسے معاملات ہوتے ہیں تو ان پہ جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں امیگریشن ہوتی ہے یا جو دیگر ازائلم سے مطلق ادارے ہوتے ہیں وہ ایکٹیف ہو جاتے ہیں اور وہ ان پہ جوانا مختلف قسم کے انفلونس کرتے ہیں